سب سے پہلے تو میں ایک ادراف کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو کسی نہ کسی درجہ دیں ادراف جرمی کیا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ایک طویل عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں پاکستانی پولیٹکس میں دلچسپی نہیں لینی جائے میری اس حوال سے مختلف آرہا تھی اور جب کبھی اسمبلی میں یہ بات ہوتی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن لینے کا حق دیں تو میں اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتا اور بہت سارے ایسے الفاظ بھی میں نے گھڑ رکھے تھے جو میری دلیب کو کچھ زیادہ مؤثر بنا دے دیں لیکن ابھی حالی میں پچھلے ڈیٹھ سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے اگر میں بلکل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ ہوتے تو یہاں پہ حالت اس سے کہیں زیادہ بری ہوتی جتنا ابھی آپ سب کے سامنے ذکر ہوتے ہیں یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی اس سے کہیں زیادہ ہوتی جتنی ہم نے پچھلی ڈیٹھ سال پر دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست لوکل سے نکل کے کسی نہ کسی درجے میں گلوبل لیول پر گئی ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے بچپر میں پاکستان سے پاکستان آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یا تو یہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں یا وی سی آر لے کے آتے ہیں آج مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ پہلی بار ہمارے لیے ویلیوم خیال جمہوریت آزادی اور حقوق کی بات لکھو اور اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار دوسری بات دوسرا ایک سوال جو بہت مجھ سے بھی یہاں پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی میرے بھائی میرے بچے نوجوان دوست جو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی تحریک کیوں نہیں مجھتے پاکستان کے اندر کوئی معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھتا میں نے کہا جی سب نے مجھے کہا کہ آپ نے سوال کا جواب ضرور دے تو میں سوال کا جواب دے تو شکر ہے کہ ایویڈنس بھی میرے پاس ہی موجود ہے اور کیس بھی آپ کے سامنے مارچ دو ہزار نو میں چیف جسٹس اف پاکستان کو ان کے عہدے سے معذول کر دیا گیا تھا دو ہزار سات میں مارچ کی جگہ جب دو ہزار سات میں انہیں ان کے عہدے سے معذول کیا گیا تو ایک شخص تھا جو اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پورے پاکستان میں گھباتا ہو اور پہلے دن احتزاز احسن صاحب آپ کے سامنے بہت احتزاز احسن صاحب نے ایک بلکل ایسی تحریک اٹھائی ہے دستور کی اور انصاف کی جس نے ایک پورے کے پورے پاکستان کو دیوانہ بنا دیا حالت یہ تھی کہ جب احتزاز صاحب انہیں چیف جسٹس صاحب کو سابق چیف جسٹس کو لاہور لے کے آ رہے تھے تو آتے ہوئے ان کی گاڑی پورے چوبیس گھنٹے لیٹ ہوئی تھی اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا ایز ای جرنلسٹ جو مال روڈ پہ کھڑے ہوئے ان کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے پہنچنا تو کسی اور وقت تھا لیکن پھر یہ بہت دیر سے پہنچے اور ہم رات کو پریکٹیکلی سڑ کے اوپر سوئے اور احتزاز حسن صاحب اور وکلا یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ہی وہ تحریک چلائی تھی اب میرا سوال صرف احتزاز صاحب آپ سے اور آپ سب وکیلوں سے یہ ہے کہ کیا اب دستور باقی ہے جس کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کی کوئی پول بھی ضرورت پڑ نہیں ہے کیا کوئی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ دستور کی فلان فلان شکوں پر تو پوری طرح عمل ہو رہا ہے چلیے ایک آدھ میں گزارا ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ شکے جس کی وجہ سے دستور دستور کہلاتا ہے ساری کی ساری وہ اطل ہیں اور شکستہ ہیں اب یہ معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے احتزاز صاحب کے ہاتھ میں اور وکیلوں کے ہاتھ میں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا دستور جو ہے وہ بحال کیسے ہو سکتا ہے لاسٹلی میں آپ کو ایک ارس کروں کہ پاکستان میں میں بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں بہت سارے شعبے اور نوکنیاں ایسی ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم کر دے گی جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت ساری نوکنیاں گلوپ بھی ایسی ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم کر دے گی پاکستان میں بہت ساری نوکنیاں ایسی ہیں جنہیں صرف انٹیلیجنس ختم کر دے گی وہ وہ نوکنیاں دو ہیں ایک ہے میری نوکنی یعنی صحافیوں کی نوکنی صحافیوں کی نوکنی ڈیفنیٹلی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم جس قدر پابندیوں میں کام کر رہے ہیں جس قدر سیلپ سینسرشپ کا ہم شکار ہو چکے ہیں اور جس قدر ہمارے اوپر دباؤں ہیں ریگلیٹڈ میڈیا میں ہم کام نہیں کر پائیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے کوئی لوگ بلکل گول کمبے کی ریڈی سے لے کے اس طرح کے کسی ہوتل بسنس میں چلے جائیں گے اور شاید صحافت میں آپ کو کوئی زندہ لوگ بھی نہ ملیں ہاں کچھ منیجرز ٹائپ لوگ مل جائیں گے لہٰذا میری نوکنی بھی اسی انٹیلیجنس کے حدے چڑ جائے گی دوسری نوکنی ہے آپ کی کالے کورٹ آپ کی نوکنی اس لیے ختم ہوگی کہ آپ جب خیصلہ لے کہ جب میں آپ کا کلائنٹ ہوں جب آپ مجھے خیصلہ دلواتے ہیں عدالت سے میری زمانت کا اور اس پہ عدالت عمل درامت نہیں کروا سکتی میں عدالت کے کمرے سے نکلتا ہوں پھر دھر لیا جاتا ہوں میں کچھ بولتا ہوں پھر پکڑ لیا جاتا ہوں مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ریڈ لائنز کونسی ہیں کیونکہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں یا میرا کوئی ایک سیاسی نکتہ نظر ہے تو میرا وقیل جب میرا کیس لے کے جاتا ہے عدالت میں جج جو آپ ہی میں سے بنتے ہیں نہ آپ نہ آپ کے کلائنٹ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے نہ عدالت کا خیصلہ مانا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نوکری بھی ختم ہونا ملی کیونکہ جب آپ کی نوکری ختم ہوگی جب ہم مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دلیل نہیں سنی جا رہی آپ کی نوکری باقی نہیں رہی تو پھر میں اپنا فیصلہ کیا پسٹول سے کروں گا پھر دوئی صورتیں ہوں گی یا تو میں ہر ناانصافی کو مانوں یا پھر میں خود ناانصافی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں شکریہ بہترین